اسلام علیکم فرینڈز اکثر والدین کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے بچے صحیح طرح سے کھانا نہیں کھاتے بچوں کی پسند کے کھانے بنا کر رکھنے کے باوجود وہ شوق سے نہیں کھاتے اور چھوٹے بچے تو اس سلسلے میں اپنی ماں کے لیے ایک امتحان بنے ہوتے ہیں اور ماں کھانا لے کر ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں ان کی راتوں کی نیند بھی اُر جاتی ہے کہ ان کا لادلہ بچہ بھوکا رہتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بھوک میں اضافہ کرنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا امیبت ہے کمبینیشن بتاؤں گی جو نہ صرف ان کی بھوک بڑھائے گا بلکہ ان کے لیے ٹاننگ کا کام بھی کرے گا اس لیے میری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کرنے اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں بچوں کو بھوک نہ لگنے کی وجہات پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے بچوں کو بھوک کیوں نہیں لگتی اگر بچوں کا میدہ خراب رہتا ہے انہیں گیس رہتی ہے یا تضابیت رہتی ہے اس وجہ سے انہیں بھوک کم لگتی ہے دان نکالنے کے زمانے میں بھی بچوں کی بھوک کم ہو جاتی ہے ان کے مسوروں میں سوجن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بے چائن بھی رہتے ہیں اور ان سے صحیح طرح سے کھایا پیا بھی نہیں جاتا بچے اگر بازاری کھانے یا چپس لیز سلانٹی اور چوکلٹس وغیرہ زیادہ کھائیں تو ان کی بھوک مر جاتی ہے کیونکہ بچے ان چیزوں سے ہی اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں اگر آپ کا بچہ دان نکال رہا ہے تو میری ویڈیو بیبی ٹیدنگ بیسٹ ہومیپیتک میڈیسن کا لنک آپ پر کارڈ میں دیکھ کر اپنی پرابلم سورپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا بچہ کسی بیماری کا شکار ہے مسئلہ اسے زکام خانسی گلہ خراب یا کسی اور بیماری کا مسئلہ چل رہا ہے تو جب تک اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے بچے کی بھوک بحال نہیں ہوگی چھوٹے بچے اور سکول گوئنگ بچے پانی خود سے نہیں پیتے ان کو پانی بار بار پلانا پڑتا ہے اگر بچے پانی کم پیئیں گے تو انہیں بھوک بھی کم لگے گی پہلے میں کچھ سمٹمز کی بیس پر میڈیسنز بتاؤں گی اور پھر ایک کمبینیشن بتاؤں گی جو آپ جنرلی یوز کر سکتے ہیں اس مسئلے میں پہلے میڈیسن کیمومیلہ ہے اگر آپ کا بچہ بہت چٹڑا ہے ہر وقت روتا رہتا ہے اور گوڑ میں اٹھائے رکھنے کی زید کرتا ہے اور اگر تھوڑا بڑا ہے تو وہ ہر وقت روحصے میں رہتا ہے چھوٹے بہن بھائیوں سے لگتا رہتا ہے تو کیمومیلہ ایسی میڈیسن ہے جو نہ صرف بچے کا مزاج بدل کر اسے ایک ہنستہ مسکراتہ بچہ بنا دیتی ہے بلکہ اس کے میدے پر اثر کر کے اس کی بھوٹ بھی بحال کرتی ہے اگر بچے کو گیش اور بدحضمی کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ٹھیک کر دیتی ہے کیمومیلہ 30 روزانہ 3 بار 5 ڈروپس کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے تھوڑے پانی میں ڈال کر بچے کو پلائیں کچھ ہی دن میں بچہ ٹھیک ہو جائے گا اگلی میڈیسن روبینیا 30 ہے اگر بچوں یا بڑوں کو تضابیت بہت زیادہ رہتی ہے کھانا حضم نہیں ہوتا اور میدے میں جلل محسوس کرتے ہیں تو روبینیا 30 کے 5 ڈروپس ایک گھون پانی میں ڈال کر دن میں تین بار پینے سے جہاں میدے کے مسائل ٹھیک ہوتے ہیں وہاں بھوک بھی لگنے لگتی ہے پرینٹس میدے کی تضابیت کے موضوع پر میری ویڈیو کا لنک آپ اوپر کارڈ میں دیکھ سکتے ہیں اگلی میڈیسن سلفر 30 ہے اگر آپ کا بچہ کھانا کھاتے وقت بہت زیادہ پانی پیتا ہے ہر ایک نوالے پر اس نے پانی پینا ہوتا ہے تو سلفر 30 بہت اچھی میڈیسن ہے بچے کے میدے کی گرمی دور کرتی ہے اور بہت بڑھاتی ہے روزانہ تین بار 5 ڈروپس تھوڑے پانی میں ڈال کر بچے کو کچھ دن تک پلائیں اگر آپ کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پانی پینا پڑتا ہے تو میری ویڈیو پر کارڈ میں دیکھ کر آپ اپنے اس پرابلم کا سلیوشن پا سکتے ہیں اکثر ننے بچوں کی زبان پر سفید تیہ جم جاتی ہے اس طرح لگتا ہے جیسے سفید پالش کر دی گئی ہو ایسے بچوں کی بھوڑ بھی مر جاتی ہے اور بچہ چٹڑا ہو جاتا ہے اینٹم کروڈ 30 دن میں تین بار 5 ڈروپس دو گھون پانی کے ساتھ اگر بچے کو پلاتے رہیں تو بچے کا مدہ ٹھیک رہتا ہے جس سے اس کی زبان ساف ہو جاتی ہے اور بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے اور میں آپ کو بہت ہی بہترین ہمیں پتھے کمبینیشن بتا رہی ہوں جو نہ صرف بچے کی بھوک بڑھائے گا بلکہ بچے کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں میں بھی اضافہ کرے گا اس کمبینیشن کی پہلی میڈیسن الفا الفا مدہ ٹھیکچر ہے یہ بھوک کی کمی کی بہترین میڈیسن ہے اس کے استعمال سے بھوک بڑھتی ہے اس کے روادر بچے کھانا تو صحیح طرح سے کھاتے ہیں لیکن کھانا جزوے بدن نہیں بنتا بچہ دبلہ پتلہ اور کمزور ہی رہتا ہے الفا الفا مدہ ٹھیکچر کے استعمال سے فراب جسم کو لگنا شروع ہو جاتی ہے اور بچے کی صحت اچھی ہو جاتی ہے الفا الفا خون کی کمی کو دور کرتی ہے جن بچوں کا بھوک نہیں لگتی اور ان کا رنگ بھی پیلا پڑتا جا رہا ہے تو الفا الفا مدہ ٹھیکچر ان کا انیمیاں بھی ٹھیک کرتی ہے ایسے لوگ جنہیں پھل کانے سے بدحضمی ہوتی ہے ان کے لیے الفا الفا مدہ ٹھیکچر بہترین میڈیسن ہے بزن بڑھانے کے لیے بھی یہ ایک بہت اچھی میڈیسن ہے فرینڈز اگر آپ جو زیادہ ثقاوت کا شکار رہتے ہیں تو میری ویڈیو پاورپل ہومیپیتھک میڈیسن پر وومنز فٹیگ اینڈ بیگنیس کا لینک ہوتوکار میں دیکھ سکتے ہیں اس کمبینیشن کی اگلی بہترین میڈیسن چائنہ تھری ایکس ہے جو بچے بہت دبلے پتھلے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین میڈیسن ہے کسی بھی وجہ سے بھوک ختم بھی ہو پیسے دینے سے بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے اگر بچہ پہلے کسی بھی وجہ سے بیمارہ آئے اس کی بھوک اس وجہ سے ختم ہو گئی ہے تو ابھی چائنہ بھوک ٹھیک کر دیتی ہے نیکسٹ میڈیسن ایسید فاس مدر ٹینچر ہے یہ جسمانی اور ذہنی کمزوری کی بہترین میڈیسن ہے بھوک نہ لگے کھانے پینے کے باوجود جسم کمزور ہوتا جائے آنکھوں دگے بھلکے ہو جائیں ان کے لیے یہ ایک بہترین میڈیسن ہے ایسے ٹین ایج بچے جو تیزی سے بڑھ رہے ہوں انہیں بھوک نہ لگتی ہو بہت دبلے پتلے ہوں یہ میڈیسن ان کے لیے بہترین ہے نیکس میڈیسن جنشیانہ لوٹیا ہے یہ میڈیسن میدے پر بہت اچھا ورگ کرتی ہے مارے لیور کو ایکٹیویٹ کرتی ہے جس سے بھوک بڑھنی شروع ہو جاتی ہے ہمیں آپ کو یہ کمبینیشن بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں آپ نے چائنہ ایسیڈ فاس اور جنشیانہ تینوں میڈیسن 30 ایمل کی انقدار میں لینی ہے لیکن ایل پر فا مدر ٹینچر آپ نے 60 ایمل لینی ہے ایک بڑی بوتر آپ لے لیں جہاں سے میڈیسن لیں گے وہاں سے ایک بڑی بوتر جس پر ڈاپر لگا ہو لے لیں بوتر میں چاروں میڈیسن ڈال لیں اور انہیں ہلا کر رکھ لیں اب آپ نے دن میں تین بار کھانے سے پہلے 20 ڈاپس تھوڑے پانی میں ملا کر بچے کو پلانے ہیں اگر دن میں ہی آپ نمائیہ فرق دیکھیں گے آپ کا بچہ صحیح طرح سے کھانے پینے لگے گا اور آپ بھی ٹینچن فری ہو جائیں گے نید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گی اور آپ کی مدد کرے گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ